اپنے کسان بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی وہ اتر بھارت میں نیبو کی کھیتی کے بارے میں سوچیں تو یہ آبشک ہے کہ انہیں یہ جاننا کہ ہمیں لائم لگانا ہے کہ لیمن لگانا ہے کیونکہ ہندی میں دونوں ہی کو ہم نیبو کہتے ہیں جہاں تک کارجی نیبو کی بات ہے یا ایسر لائن کی بات ہے یا جس کو کھٹا نیبو بولتے ہیں جس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے یہ پرائیہ سائج میں چھوٹا ہوتا ہے لگ بگ چالیس سے پیتالیس گرام کا ہوتا ہے اور چھلکہ اس کا پتلا ہوتا ہے پودے اوپر کی طرف کو پڑھتے ہیں اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کو تاجے رس کے روپ میں زیادہ پیوک کیا جاتا ہے جبکہ جو لیمن ہوتا ہے وہ آکار میں تھوڑا بڑا لگو پچاس سے ستر گرام تک کا ہوتا ہے اور سردی کی جو فسل ہے وہ تھوڑا سا اور بڑا فل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پرائیہ اچار کے لیے اس کا پیوک میں پیوک کیا جاتا ہے تو اور اس میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں بہت چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں اور پودے اس کے جو ہے نیچے کی طرف کو جھاڑی نمہ ہوتے ہیں اور اس میں جو کھٹاس ہے وہ کاغجی نیبو کی تلنا میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے ہمارے بھاتی کے انساندان سانسان پوسا نے دونوں ہی کاغجی نیبو اور لیمن دونوں کی دو دو پراجاتیاں بکشت کی ہیں تو جہاں تک کاغجی نیبو کی بات ہے تو پوسا اودت اور پوسا ابنب یہ دو پراج پراجاتیاں ہیں جنہیں اتر بھارت میں سفلتہ پورو پیوک کیا جا سکتا ہے اور ان کی جو فلت کا سمیں ہے وہ جولائی اگست اور فربری سے اپریل کے بیچ میں ہوتا ہے جہاں تک لیمن کی بات ہے اس کی فلت جو ہوتی ہے جون اور جولائی اور ادھر دسمبر اور جنبری تو لگو چار سے پانچ مہینے تک آپ سال میں اگر آپ پدتی بار لگاتے ہیں لیمن اور لائم دونوں ہی تو آپ پھل لے سکتے ہیں لیمن کی جو دو پراجاتیاں سنسان نے بکشت کی ہیں وہ ایک کاغجی کلان جو بہت پرانی برائیٹی ہے اور حال ہی میں پوسا لیمن ون ایک پر جاتی آئی ہے جو لگ بگ 20 جون کے آس پاس پکے تیار ہو جاتی ہے جہاں تک ان کے روپن کا سوال ہے تو اتر بھارت میں ایسیڈ لائم اور لیمن دونوں کا روپن جو ہے جولائی اور اگست کا مہینہ اس کے لیے سب سے سربطم مانا گیا ہے اس کے روپن کے لیے سب سے آوشک ہے کہ گڑے کی کھدائی لگ بگ ایک گھن میٹر کا گڑہ ہمیں کھود لینا چاہیے اور اس گڑے میں کم سکم دس سے پ اندرہ دن پوری طرح دھوپ لگنے کے بعد 20 سے 25 کلوگرام سڑھیوی گوبر کی خات ملا کے اس گڑے کو بھر دینا چاہیے اور یہ گھہکار جس کو آپ کہیں گے ہم برگ اس کو ہم مانتے ہیں اور یہ آپ کا جون کے انتیم سپتہ تک پورا ہو جانا چاہیے اور جیسے ہی جولائی کی پہلی برسات ہوتی ہے آپ لائم اور لیمن دونوں کا روپن کر سکتے ہیں دوری لگ بگ چار سے ساڑھے چار میٹر ہم اس کی رکھتے ہیں شروعات کے ایک سے دو سالوں میں نیوبو کے روپن کے بعد آپ اپنے کھیت میں انتہ سسچن کر سکتے ہیں جس میں آپ ڈالے لگا سکتے ہیں اور چھوٹے سائز کی فصلیں ہیں سبجیوں کی خاص کر کے جب آپ اس میں گو بھی لگائیں ڈالے بہت اچھی ہیں جس میں آپ مونگ مشہور ماس یہ سبھی ڈالوں کا انتہ سسچن کریں اور دوسری سبجیوں کا بھی انتہ سسچن کریں اس بات کا دھیان دکھیں کہ کوئی بڑے آکار کی فصل نہ لگا جیسے اس میں بھندی نہ لگائیں مکی نہ لگائیں اس طرح کی فصلوں کو آپ اس میں نہ لگائیں لیمن کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ سچائی بہت آبشک ہے خاص کر کے اپریل مائی اور جون کے مائنے میں انتہ اس میں پھل پھٹنے لگتے ہیں یا پتے جلنے لگتے ہیں اور جب آپ لیمن کا روپن کریں تو دھیان دکھیں کبھی بھی اپریل اور مائی جون میں اس کیا جو تھالہ ہے وہ اس کو بلکل اس کی گھاس ختم نہ کریں چھوٹی چھوٹی سی گھاس اگر اس میں آپ رکھیں گے تو جو سورج کی روشنی سے ہونے والا جو نقصان ہے انٹینس لائٹ سے وہ آپ کا نہیں ہوگا جہاں تک اس کی اپج کی بات ہے ہمارے پوسہ اوٹے طور پوسہ اپنے دونوں پر جاتیوں میں لگ بھگ چودہ سو سے پندہ سو فل ایک بھکسک برچے سے پرتیورس لیے جا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی جو تڑائی ہے برس میں دو بار ہوتی ہے ایک تو جولائی اور اگست کے مہینے میں اس کی تڑائی ہوتی ہے دوسرا فروری مارچ اور اگر تاپ مان تھوڑا کم رہتا ہے تو پندرے اپریل تک بھی اس کی تڑائی کی جا سکتی ہے اور پرتیورس لگ بھگ چودہ سے پندہ سو فل ہمیں پرابت ہوتے ہیں جو لگ بھگ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے پرتیورس آپ آئے کما سکتے ہیں اسی طرح لیمن ہے لیمن میں لگ بھگ سات سو ساڑھے سات سو فل آپ کو پرتیورس مل سکتے ہیں اور اس سے بھی لگو ایک سی ڈیڑھ لاکھ روپے پرتیورس کمائی کی جا سکتی ہے